The Life TV سچ سب سے آگے حالات اتنے بیابا ہو چکے ہیں کہ اب ایک ہیلیکاپٹر بہت اتیاد ہونے کا ہیلیکاپٹر جو اسرائیلی ڈیفنس فورس کارڈ رہا تھا خان یونس کے علاقے میں اس کو فلسطین کے جو لڑاکے ہیں جس کو ریزسٹنس کہتے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک میزائل سے مار گرایا اسرائیلی ڈیفنس فورس کا ہیلیکاپٹر زمین پر اڑنے والے لوگ میزائل سے مار گرائیں گے شاید اس چی کلپنا پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن اب یہ سب کچھ سامنے دکھ رہا ایک سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ جس کو ہم اب ایکس کہتے ہیں اس کے اوپر ایک فوٹو ہے ہیلیکاپٹر کا نینچے ملٹنز ہیں جو بھی آپ ان کو کہیے فلسطین کی طرف سے جو لڑاکے ہیں ان کا تصویریں ہیں مزائلز کے ساتھ اور لکھا گیا ہے اس میں کہ کتاب القسام جو مجاہدین ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ غازہ کے خان یونس علاقے میں ازرائیلی فوج کے جنگی ہیلیکاپٹر کو زمین سے فضا تک مطلب زمین سے ستا سے ہوا تک مار کرنے والے مزائل سے انہوں نے نشانہ بنا کے اڑایا اسرائیل کے ہیلیکاپٹر جو سینہ کا ہیلیکاپٹر تو اس کو اڑایا گیا خان یونس کے اندر اس میں ایک علاقہ جو ہے جس پہ خوب سٹائک سے تباہی کری اور پھر خان یونس میں کے علاقے میں جب گاؤنڈ انویجن شروع کیا ہے اسرائیل کی ڈیفنس فورس نے ان مانسک طور پہ آتنگ کی سوچ رکھنے والے سینیکوں نے اسرائیل کے جو بچوں کو مارنے کا ایک کیرتیمان استحابت کر کے بیٹھا ہیں امانوی اطاقی جو حدیں بار کر کے بیٹھا ہیں انہوں نے جس کی اوپر امریش مشرا نے لکھا وہاں کا ایک اپ ڈیٹ کہ غازہ حماس القسام لڑاکوں نے خان یونس سے ایک انٹی کامک راڈیا ویسفوٹک اپکرنس سے آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس پیدل سینہ بلکہ نشانہ بنائے وہاں پر اسرائیل کے سینیکوں کے لیے مسئیبت کھڑی ہو چکی ہے اور خان یونس میں جس طرح سے نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے لیے چنتا جنک ہوگا کہ اس کا حال کیا ہونے والا جب تک اسرائیل کے سینیکوں پر زندہ آئے اب تک تو وہ تباہی کرتا رہے گا لیکن جب گراؤنڈ انویشن کے لیے جا رہا ہے اندر تو وہ اس کے لیے بہت مصیبت ہے کیونکہ پہلی بار وہ بلکل نیا علاقہ ہے جہاں اسرائیل کے سینیک نہ کبھی جا پائے تھے نہ ان کو اس کا اندازہ اور وہاں کے جو ریزسٹنس ہیں ان کو اس کا پورا چپا چپا معلوم ہے کہاں کیا ہے کیا نہیں ہے اس لیے بڑا نقصان ہے اور یہ اسرائیل کو نقصان جو ہو رہا ہے اتحاس نے پہلی بار ہو رہا ابھی تک نہیں ہوا تھا اتنا بھی حملیش مشرہ نے ایک اپ ڈیٹ آل لکھا ہے کہ القصان برگیڈ نے غازہ پٹی خان یونس میں شوات اپکرنوں سے ایک آئی ڈی ایف سین نے بلڈوزر اور دو مرکوہ ٹینک کو نشانہ بنایا یہ بار بار اسرائیل کے جو ٹینک ہیں ان کو نشانہ بنا کے اڑا رہے ہیں اسرائیل کے سینیکوں کے لیے اپنی جان بچانا ایک بڑا وشائے بن چکا ہے اور وہ سینیک جو بچوں کو مار مار کے خوش ہو رہے تھے آج آخر کار وہ بھی اپنی جان بچانے کیلئے ادھر ادھر کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں ایک اور انہوں نے بتایا کہ غازہ حماس شوٹز ڈاؤن ہیلیکاپٹر جو میں نے آپ کو بتایا اس کی پشتی کرتے ہیں کہ القصام دڑاکوں نے سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مزائل سے غازہ خان یونس شہر کے پور ایک آئی ڈی ایف ہلیکاپٹر کو نشانہ بنایا آپ سوچئے کہ اتنا امانوی ہے اسرائیل جس کے کرتہ جو ہیں شاید اتحاس میں کسی نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا اس وقت اسرائیل نے انٹرنیٹ اور فون سرورس جو ہے وہ غازہ کی دوبارہ کارٹ دی ہے پلسٹائن آلنائن نے لکھا ہے غازہ ناؤ اف ٹیلی کمیونکیشنس انٹینڈڈ ڈیو ٹو دہ آنگوئنگ اسرائیل ازرائیل نے بمباری کر کر کے پھر اسے ازرائیل فلسطین کے جو ٹیلی کمیونکیشنس ہیں اور انٹرنیٹ ہے اس کو نشٹ کر دی رہا ہے اب یہ اس لئے چنتا جنک ہے کیونکہ جو ٹریکنگ ہو رہی ہیں وہاں پر جو میسیجز کا جو سرکولیشن ہے یوں کہہ لیجئے جو ہیلتھ ورکرز اور ہیلتھ ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان کا جو پورا کام ہے وہ سب کچھ اس پر نربھر تھا اب اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتا ہے بہت سی چیزیں جو انٹرنیٹ پر ڈیپنڈنٹ تھیں بہت سی چیزیں جو ٹیلی کمیونکیشن پر ڈیپنڈنٹ تھیں چاہے وہ لوگوں کی جان بچانے کیلئے ہو یا ریسیو آپریشنز کیلئے ہو وہ پوری طرح سے اس سے اب نقصان میں آگئی ایک اور ٹویٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علاج کے لیے ترکی پہنچے نو فلسطینی کینسر مریضوں کی موت ہو گئی ہے آئی ڈی ایف نے مطلب ازرائیل ڈیفنس فورس نے انہیں رافا کروسنگ گازہ سے چھوڑنے میں دیر کی آپ سوچئے کینسر پیشنٹس بارڈر کیو پر اٹکے ہوئے ہیں اور ازرائیلی سینک انہیں چھوڑنے میں جانبوچ کے دیر کر رہے ہیں جبکہ یہ معلوم ہے بہت کرٹیکل ہے اور جب وہ اسپدال پہنچتے ہیں ٹرکی کے تو وہاں ان کی موت ہو چکی ہوتی ہے آپ کچھ سوچئے کہ نو کینسر پیشنٹس ایک ساتھ مارے گئے اور کتنی امانوی حرکتیں کرے گا اس کا اندازہ شاید آج بھی کسی کو نہیں ہے اتنے ہزاروں سنکیان بچوں کو مارنے والا شاید یہ پہلا دیش ہوگا اور پھر بھی ہم اس کو آتنگی نہیں کہہ رہے ہیں حد تو اب یہ ہے کہ اسرائیل کے جو کیس لگا ہوا ہے ساؤت ایفریقہ کی اوپر اب آروب لگنے لگے ہیں کہ ساؤت ایفریقہ آتنگ کا راستہ کھول رہا ہے جس ساؤت ایفریقہ نے اسرائیل کے پسینے چھڑوا دی ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جہاں پر اسرائیل کا اپنا پکش رکھنا ایک مشکل کام ہو چکا ہے جو دوسرے دیشوں سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے روپ میں آپ انٹر ہو اسرائیل کے سمرتن میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اور اس پورے کے پورے وشائے میں ہماری مدد کرو اسرائیل کے وکیل جو ہیں وہ کہتے دکھائی دیتے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کہ میرے کاغذ گھم گئے ہیں میرے کسی نے کاغذ سے چھیڑ چھاڑ کر دیا ہے شفل کر دیا ہے کیونکہ کیا جواب دیں گے بچوں کی موت پر ساؤت ایفریقہ کا جو پیٹیشن ہے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اتنے ہزاروں کی سنکھیاں بچوں کو نشانہ بنایا گیا مہلاؤں کو نشانہ بنایا گیا پانی اور کھانا روکنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری نسل میں ختم کرنا چاہتے ہو جس کو نرسنہار کی ہی پریبھاشہ دی جائے گی اس سب کے ساتھ جس طرح سے بھی جو کچھ بھی نقصان ازرائیل کا ہو رہا ہے وہ پہلی بار ہے بھارت کا سٹینڈ سب سے صاف سٹینڈ رہا ہے کہ امن ہو امان ہو شانتی ہو اس شیطر میں ازرائیل اپنے حرکتیں ختم کرے اور فلسطین ایک سوطنتر دیش کے روپ میں مانا جائے دو دیش وہاں پر بنے جن کی ڈیفائن باؤنڈریز ہوں اور شانتی کی ستھاپنا وہاں ہو سکے لیکن کچھ دیش ایسے ہیں جو شانتی چاہتے ہی نہیں ہیں شاید اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر حالات بچ سے بہتر ہوتے جائیں کیا پتا ہم تیسرا وشویت دیکھنے جا رہا ہیں جانے ہم تک کب پہت جائے گی یہ لڑائی کیونکہ اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہو گیا اس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو بتائیے گا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہیں وہی صحیح نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو شاید وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں اتنے آپ کے واتس اپ گروپ سنگو ان میں شیئر کیجئے گا لائف ٹی وی کو آگے تک لے کے جائیے گا تاکہ آپ کے ساتھی بھی چاگ روک ہو سکیں اور صحیح دش پرچار کو روکنے میں ساتھ دے سکیں تو جڑے رہیے آگے بڑھائیے کنٹنٹوں کنٹنٹ کو پوش ضرور کیجئے اپنے ساتھیوں تک اور ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی آگے بڑھائے اور کچھ نہیں کر سکتے تو آواز ضرور اٹھانے کا کام کیجئے اتنا ہی کم سے کم اس دور میں کافی ہے جائے انت جائے بھارت سچ سب سے آگے